ہلو فرنس ویلکم تو سمارٹ نوکری چینل دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے دالوں کے نام کے بارے میں جیہاں دوستو انگلیش اور ہندی میں دونوں میں آپ کو بتانے والے ہیں اور یہ دوستو بہت ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ کو سبھی کو کیونکہ اورل ٹیسٹ میں جو ہے آپ کافی بدلاؤ ہو رہے ہیں اسے میں ابھی تک دیکھا تھا آپ نے مسالے اور سبجیوں کے نام پوچھے جا رہے تھے بٹ اب جو ہے نام چینجز کر دیا ہے جیہاں دوستو آپ کو دالوں کے نام بھی پت بات ہونے چاہیے کونسی دال کا کیا نام ہے تو اس ویڈیو کا نام سمسی پر سیپ اسپیشلی جو ہے دال کیلئے لکھا ہے تاکہ آپ کو جو ہے دال سے سماندھی ساری جانکاری مل جائے کونسی دال کا نام کیا ہے کیسا اس کا سٹینڈرڈ نیم ہے کیسا دکھتا ہے وہ ٹوٹل ہی جو ہے سب کچھ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہے آپ کے لیے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے سمارٹ نوکری چینل کو سبسک کر لیجئے کیونکہ سمارٹ نوکی چینل پر آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمیشتہ سب سے آگے ملتی ہے ساتھ ہی دوستو جب بھی کوئی سرکاری نوکری کا فارم آتا ہے تو ہم اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن آپ کو سمارٹ نوکی چینل پر دکھاتے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں یہ دال دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کیا نام ہے دیکھتے ہم اس کا نام ہے دوستو مونگ ہری ڈال جیہاں دوستو گرین گرام سپلائٹ کہتے ہیں تو یہ جو ہے دیکھئے کیسے دیکھتا ہے تھوڑا یہ فینشنگ والا ہوتا جسے کہتے ہیں تیل جیسا ہوتا چکنا ٹائپ اس سے دیکھئے اسے کہتے ہیں مونگ کی ہری ڈال ڈال اب آ جاتے ہیں نمبر دو پہ پہ پہچان سکتے ہیں یہ کون سی ڈال ہے دوستو گیس کیجئے کافی سٹون کو پتا ہوگا تو مجھے ویڈیو کی نیچے کمنٹ جرور کیجئے کہ ہاں سر مجھے ڈال کا نام پتا تھا اس کا نام ہے دیکھئے سویا بین جیہاں دوستو یہ سویا بین ہے نمبر تین پہ آ جاتے ہیں جیہاں دوستو بہت کومن ہے یہ ڈال دیکھ لیجئے کیسے ہوتے ہیں یہ پیلی آکھلر کا ہوتا ہے یہ کی سائز کی ہوتے ہیں یہ مونگ پیلی ڈال ہے جیہاں دوستو آ جاتے ہیں نمبر چار پر یہ ڈال دیکھئے دوستو کافی ڈیفرینٹ ہے کافی کم میں نے خود دیکھا ہے ابھی تک شاید میں نے فائلی باری دیکھ رہا ہوں دوستو مجھے بھی آئی ڈیا نہیں ہے ڈال کا نام کیا ہے تو اسی پیلی دوستو جس ڈال کو آپ سبھی دیکھے نہ ہو ایسی ڈالیں آپ سے جو ہے پوچھی جاتی ہیں یعنی ایسی چیزوں کا نام آپ سے پوچھا جائے گا جہاں سے آپ کو باہر ہونے کا راستہ زیادہ ہو یہ کومبیڈیشن ڈال کا نام کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اسے کلتھی ڈال کہتے ہیں یہ دیکھئی اس کا نام ہے اسے کلتھی ڈال کرتے ہیں ہوس گرام کہتے ہیں اسے انگلیش میں ہوا جاتے ہیں نمبر پانچ پر یہ ڈال آپ نے کافی فیموس ہے یہ آپ کا کافی کہتے ہیں روز مردہ کی چیزوں میں یہ یوز کی جاتی ہے بٹ اگر آپ کیچن میں کبھی گھے نہیں ہوں گے یعنی کی فیملی میمبر کے ساتھ رہتے ہوں گے تو آپ کا اپنے کبھی کھانا نہیں بنایا ہوگا تو آپ کو نہیں پتا ہوگا یہ سب چیزیں اس لئے دوستو اس چیزوں کو آپ کو بھی فوکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے اسے موٹ ڈال یا سابت موگ بھی کہتے ہیں گرین گرام ہول بینز ترکیز گرام انگلیش میں بٹ آپ کو ہندی میں زیادہ تر فوکس کرنا ہے کیونکہ ہندی میں بہت سلی پوچھا جا رہا ہے اب یہ دال کے بارے میں بتائیے کون سی ڈال ہے دوستو ویڈیو کے لیچے کمنٹ ضرور کیجے گا دوستو جس کو ابھی تک مجھے تک بتاتا نہیں تب تک اس سے پہلے دوستو اسے سیم کہتے ہیں انگلیش میں لائمہ بینز وال ڈال نمبر سیون پہ آ جاتے ہیں دیکھیں کیسے گول گول ہے دیکھیں چپٹی سی پتلی سی گری اس کلر میں ہوتی ہے دوستو یہ اسے کالی مصور کہتے ہیں اب نمبر آٹھ پہ آ جاتے ہیں یہ تھوڑا ڈیفرنٹ نام لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی ایسا لگ رہا ہے کافی سٹوڈٹ نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا میں بھی ایٹلیس میں بھی نہیں دیکھا ہوں کبھی فرس ٹائم ہی دیکھ رہا ہے اسی ڈال چلی اس کا نام جانتی ہے یہ کالا چینہ ہے دوستو یہ کالا چینہ ہے کافی سٹوڈٹ کو تو پتہ بھی ہوگا کالا چینہ نمبر نائن پہ آ جاتے ہیں دیکھ لیجئے کس پر دیکھتی ہے آپ کو مین چیز کیا ہے دوستو آپ کو فوکس کر دیکھنا ہے اس کے بعد اس چیز کا نام اچھے سے یاد ہونا چاہیے میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ کسی شاپ کے آس پاس میں ہیں یا پھر نہیں بھی ہے تو آپ جائیے کسی شاپ میں جو بھی کریانا کے دکان ہوگی وہاں پہ آپ جا کے جو آسانی سے سبھی کے نام ڈال کا وہاں پہ وہ کہہ کرتے ہیں پیپر پہ لکھ کر اسی ڈال میں ڈال دیتے ہیں تو اگر بھرنی میں ہے تو بھرنی میں دیکھ سکتے گونی میں رکھی ہوگی تو بھی وہاں پہ آپ کو فٹا لگا کے گاڑا رہتا ہے اس میں نام اور اس کا جو ہے پرائزنگ لکھا رہتا ہے اس پرکار آپ جو ہے لائیو ایکسپرینس بھی کر سکتے ہیں بٹ فیلحال کے لیے تو آپ یہ دیکھئے کی کون کون سے ڈالیں ہیں کیا کیا مارکٹ میں پائی جاتی ہیں کیا کیا اس کے نام ہوتے ہیں اسے مسور کی ڈال کہتے ہیں ریٹ لینٹل کہتے ہیں انگلیش میں نمبر ٹین پہ جاتے ہیں یہ تو آپ کو فیمس یہ بٹ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ جب تک میں نہیں بتا رہا ہوں اسے چنہ ڈال کہتے ہیں دوستو نمبر 11 پہ آ جاتے ہیں یہ دل تو موسٹلی لوگوں کے گھر میں بنتا ہے جی ہاں دوستو ایک کومن ہے بہت اور کافی تیسٹی بھی ہوتی اس کا ڈال اس کا نام ہے آرہر کی ڈال یا توور کی ڈال زیادہ تو توور کی ڈال سے فیمس ہے جی ہاں یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی چکنا ٹائپ میں ہوتا ہے اس میں دو ٹائپ کی آتے ہیں ایک فرنش کی ہو جاتے ہیں ویڈاوڈ فرنش جیسے کہتے ہیں نا کی پولیس کی ہوئی ڈال اور ویڈاوڈ پولیس کی ہوئی ڈال یہ ہی ڈیفرنس ہوتا ہے باقی سیم ہوتا ہے نمبر 12 پہ آ جاتے ہیں یہ تو موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی ہے کافی ٹیسٹی سبجے ہوتی ہیں اس کے چھولے وغیرہ بنتے ہیں ڈیکھرز کا نام بھی ہے چھولا کابولی چھنا نمبر 13 پہ آ جاتے ہیں یہ بھی ڈال آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیونکہ کافی مارکٹ میں چلے ہیں پہاچ لیں اس کا اس کے نام بھی آپ یاد ہے سابوت اڑت کہتے ہیں اسے بلاک گرام کہتے ہیں یعنی سابوت اڑت نمبر 14 پہ آ جاتے ہیں یہ مکسنگ ڈال ہے دوستو یہ بھی کافی ڈیوز بھول ہوتی ہے گھر میں کافی ڈیوز ہوتی ہے اسے اڑت کی ڈال کہتے ہیں کالی ڈال بھی کہتے ہیں تو آپ اسے اڑت کی ڈال سے فیمس ہیں تو آپ اڑت کی دال سے کہیے یا کالی دال کے جو دونوں ہی چلے گا آپ کو نمبر پندرہ پہ آ جاتے ہیں یہ اڑت کی دھولی دال ہے دیکھئے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ لگا نام اڑت کی دھولی دال ہے یہ کیسا سفید سفید ہے دیکھ لیجئے اس کو اچھی طرح سے تاکہ آپ کبھی سے بھول نہ سکے نمبر سولہ پہ آ جاتے ہیں اسے مٹر کی دال کہتے ہیں جی ہاں یلو کلر میں ہوتا ہے دال جو ہے نا دوستو بہت ہی سیم ہوتا ہے لگ بھگ اپروکسیمٹلی سبھی دال لگ بھگ برابر برابر سائز سیم ہوتی بٹ نام ڈیفرنس ہوتے ہیں اس لئے یہاں پہ آپ کو فسنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے جب ہمیں ایک جیسے چیزیں دیکھتی ہیں اور نام ڈیفرنس ہوتے ہیں تب ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹس ہوتا ہے اس لئے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو تھوڑی سی آپ کی جو دکت ہے وہ کم ہو جائے اسے لوبیا ہے سفید راجما کہتے ہیں راجما تو آپ کو پتا ہے راجما کا چاوال راجما کھائے جاتا ہے پنجاب کے بہت فیمس ہے اب دیکھیں یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اسے سابو دانا کہتے ہیں یہ بھی دالی کٹیگری میں آتا ہے اب انہوں نے اس کو پہچانی لیا گا دوستو پھر بھی گیس کیجئے کیا نام ہے کمنٹ سیکشن میں جب دیجئے گا کہ سر مجھے اس کا نام پتا تھا پہلے سے اسے راجما کہتے ہیں دیکھیں انگلیش میں اس کا نام کیڈنی بین سے یہ بھی آپ فیمس ہے سوکھی مٹر سفید مٹر پانی پوڑی کر کب کھاتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا اسٹمال کی جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں موہر پانی آ جاتا ہے بہت لوگوں کا فیوریٹ سبجی ہے یہ فیوریٹ ڈال ہے جو بھی اسے ہری مٹر کہتے ہیں تو دوستو یہ ہی پہ آپ کا ٹوٹل ختم ہو چکا 21 دالے تھے ٹوٹل اور 21 دالوں کا ہم نے آپ کو ویڈیو کے نیچے جو ہے نام کے صحیح آپ کو پکچر سے بتا دیا انگلیش میں نام بھی بتا دیا تو دوستو آپ کو ان کو سب کو رٹ لینا ہے تاکہ ایک بھی دال آپ سے چھوٹینا اور جو کچھ بھی آپ سے وہاں پہ پوچھا جائے فرسٹ راؤنڈ میں آپ کو تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ پہلے آپ کو ایک دیکسٹ ہوگا اس پرکار کا ٹیبل بنا رہے گا وہاں پہ اسے رہیں گے اور یہ کھانے بنیں ہوں گے اور یہاں سے آپ کا جو ہے یہ جو سرپس ایریہ ہے یہاں سے آپ کو جو چلنا ہے آپ کے ساتھ ایک کانسٹیبل ہوگا آپ کو 1 2 3 4 5 6 is that again یہاں پہ آپ کو نام پوچھیں گے اس کا دام نام بتا دل کا اس کا نام بتا اس کا نام بتا اس کا نام بتا اس پرکار جو ہے آپ کو سب ہی کی نام بتانے ہوں گے ایک بھی نام میس کرتے ہیں دوستو تو یہاں سے رستہ باہر کا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر صرف چھاٹنے کا ان کو ایک موقع چاہیے کہ ہاں آپ نے یہاں پر نہیں بتا ہے بس آپ کے مائنس میں یہاں پر مائنس نمبر کر گئے تو آپ ایسا گلتی آپ نہ ہو کیونکہ کافی سٹوڈن کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کچھ گلتیاں ہیں رپی اے فالو کی بھی جس حضاب سے وہ چھٹنائی کر رہے ہیں کوئی بیس سٹینڈرڈ نام کا کوئی چیز ہے نیک چھوٹی باریک مسٹیک سے کسی سے بھی ہوتی ہے جب کھانا پرانے میں ایک نارمل جو کہتے ہیں ہمارے ایک سٹینڈر نے میسیج کیا تھا سر کہ ہم جو ہے نارمل کوک ہے یعنی کہ ہم نے کوئی ماسٹر شیف تو کیا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہوگی ڈگری ہے جس حساب سے اچھے کر رہے ہیں روٹی گول ہونے چاہیے موٹی نہیں ہونے چاہیے تھوڑا سبھی ہلکا سبھی باریک مسٹیک آ رہا ہمیں باہر کر دے رہا ہے تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ اگر اپنے اتنا ہی ایمپورٹن تھا تو اپنے اس میں آئی ٹی مانگنا چاہیے تھا کہ سپیشلسٹ ہونے چاہیے لوگ ماسٹر شیف ہونے چاہیے جب آپ کو پتا ہے کسی پارٹ ٹائم جوب ہے یعنی کہ پارٹ ٹائم یہ کام وہ ہے اس میں آئی ٹی مانگا گیا تو آپ کو بھی اس حساب سے جو ہے سٹینڈرڈ پر چیک کرنا چاہیے بٹ یہاں پہ جو ہے اُلٹا ہو گیا یہاں پہ چھیکنگ بہت ہارڈ ہو رہی ہے دوستو چاہے وہ آپ کو کھیر بنانے کا ہے یا دال بنانے کا ہے چاول بنانے کا ان کا جو سٹینڈرڈ ہے چیک کرنے کا اتنا تو ماسٹر شیف جو سی ایریلز آتے ہوں گے اپنے ٹی وی میں دیکھاؤں گا اس میں بھی اتنا ٹف نہیں جتنا اس میں آپ کے آرپی ایف ٹی ٹیس میں تو دوستو آپ جو کچھ بھی ہے بٹ آپ کو تیاری تو اچھی طرح سے کرنی ہے کیونکہ آپ کو جوب لینا ہے تو دوستو آپ بھی سے ہی جو اپنی کمر کس لیجے اور سبھی کے سبھی دالوں کے نام پڑھ لیجے گا ہمارے سویڈ چینل پہ آپ کو جو ہے دال کے سپائس کے جو باقی سبجیاں ہیں سبھی کے نام جو ہے کیٹیکری وائز ہم نے اپلوڈ کے آپ جا کے وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس پہ کار دوستو ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں ایک نئی جان گئی نئی اپڈیٹ کے سال تینکی سو مچ دوستو فور واشنگ دس ویڈیو